سب سے پہلے آپ تمام صافی دوستوں کے یہاں پر آمد کا بہت شکریہ میں اور میرے ساتھ جو ہے ہمارے سیکٹری ایس اینج ایڈی اور ڈاکٹر ساکیب صاحب مقصد آپ کو پتہ ہے کہ بلوشتان میں گزشتہ تین دنوں سے برباری اور بارشوں کی وجہ سے جو مشکلات درپیش تھے اس حوالے سے ہم بریف کرنا چاہ رہے تھے میڈیا کو جیسا کہ آپ خود جانتے ہیں کہ گزشتہ تین سالوں کا جو برفباری اور بارشوں کا جو ریکارڈ ہے وہ ٹھوٹ چکا ہے اور میڈیا خود اس بات کو ریپورٹ کرتی رہی ہے اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے گورمنٹ آف بلوشتان نے جو میجر اٹھائے تھے وہ فائف سٹیجز تھے ہمارے پہلا تو یہ ہے کہ نو جنوری کو پی ڈی اے میں نے ایک نوٹفکیشن جاری کیا تھا جس کے تحت ہم نے پبلک کو حلٹ کیا تھا ان کو محتاط رہنے کا اندیہ دیا تھا اور اس حوالے سے میڈیا سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا پہ ہم نے الٹس بھی جاری کیے تھے اور پبلک کو ایجوکیٹ بھی کیا تھے سلسلے میں کہ اس طرح کی فلیڈنگ ہونے جا رہی ہے لہٰذا احتیاطی تدابیر کے طور پہ غیر ضروری موومنٹ کو لیمٹیڈ رکھا جائے اور احتیاطی تدابیر بھی کیے جائے اور عطا کے جو راشن ہے اس کا اپنے طور پہ احتمام بھی کیا جائے لیکن اس کے بعد جو ہی یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اس صورتحال کے ساتھ بلوستان گورنمنٹ اپنی رسپانسپلیٹی کو سمجھتے ہوئے ہم نے پہلے ہی جو مین شہرائیں تھی دس جنوری ہی کو وہاں پہ ہمارے دورزرز ہمارے گریڈرز اور ٹریکٹرز لقپاس پہ این ففٹی آئی وے پہ این ٹوینٹی فائف کوئٹہ کراچی شہرہ پہ جہاں جہاں ہمیں یہ خدشہ تھا کہ روڈ بلاکیج ہو سکتی ہے ہم نے پہلے ہی وہاں پہ یہ جو مشینری ہے وہ ہم نے وہاں اس کی اویلیبیلٹی کو انشور کیا اور ساتھی نمک سے برج جو ٹرک ہیں وہ بھی ہم نے پہلے ہی وہاں پہ پارک کر دیا تھا لیکن چونکہ بہت بڑی برفباری ہوئی اس کے بعد جب یہ صورتحال پیدا ہوئے اور عوام کو مشکلات درپیش آئے تو سب سے پہلے ہم نے یہ کیا کہ جہاں جہاں پہ روڈ بلاکیج ہوئی لوگ وہاں پر سٹینڈ ہوئے پھنس گئے تو ٹاپ ریارٹی کے طور پہ جو ہماری پہلے مشینری موجود تھی انہوں نے پہلے ہی کام شروع کر دیا تھا اور فردر رین فورسمنٹ کے لیے اور ان کو کمک پہنچانے کے لیے مشینری جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں پر فوری طور پر پہنچائی گئی اور جو ریسکیو کا مشن ہے وہ شروع ہوا اور ترڈ سٹیج پہ جو جو لوگ وہاں پر پنسے ہوئے تھے نہیں نکل پا رہے تھے ان کی زندگی ہمیں بہت عزیز ہے تو فوری طور پہ ان کے لیے جو فوڈ آئیٹمز ہیں جو پکی پکائی جو غزائیں ہیں خوراک ہیں ککٹ فوڈ وہ وہاں پر ہم نے پہنچایا اور بلینکیٹس ان کو فراہم کیے گئے اور جو جو لوگ وہاں سے نکل سکتے تھے ان کو نکالا گیا لیکن فردر جو سٹینڈرڈ رہے تو پھر آس پاس ہمارے جو ایف سی کے کیمپس ہیں ہمارے پولیس سٹیشنز ہیں لیوی سٹیشنز ہیں آفیسز ہیں سرکاری دفاتر وہاں پہ آرزی آہ شیلٹرز آہ آہ ان کو پروائیڈ کیا گیا اور تمام سہولیات وہاں پر شیلٹرز میں ان کو پروائیڈ کیا گیا اس کے علاوہ ایمبولینس سرویسز ہم نے فحال کیے اور وہ لوگ جو نکل سکتے تھے آہ لیکن ان کے گاڑیاں پسی ہوئی تھی ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا ہم نے بندوبست کیا اور بہت سارے لوگوں کو آہ جو ہماری سرکاری گاڑیاں ہیں ہن میں ہم نے ان کو آہ ٹرانسپورٹیشن کی سہولت دی اور انہیں آہ سیف جو آہ پلیسز ہیں آہ وہاں پہ شیفٹ کیا گیا فورت فیز میں وہ ایریاز جو بلکل بلاک ہو چکے تھے اور وہاں پر آہ روڈ ٹریفک کی طرق ہم نہیں پہنچ سکتے تھے تو ان کے لیے پھر آہ ہیلیکاپٹرز کا آہ بندوبست کیا گیا اور ہیلیکاپٹرز میں وہاں پہ جن لوگوں کو ہم ریسکیو کر سکتے تھے ان کو ریسکیو کیا اور جو سٹینڈڈ ایریاز تھے وہاں پہ ہم نے جو ککٹ فوڈ آئیٹمز ہیں وہ ہم نے پہنچا ہے اور آج سے جو نیا فیز ہم نے شروع کیا ہے اس میں جو راشن ہے ہلیکاپٹر کے ذریعے ہم ڈراؤپ کرنے جا رہے ہیں ڈراؤپنگز ہوں گی مختلف پوائنٹس پہ جہاں پہ لوگ سٹینڈڈ ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ کچھ دن فردر آہ آہ مین روڈ کے ساتھ ان کی کنیکشن بحال ہو سکتی اس میں ٹائم لگے گا تو ان کے لیے ون منت راشن جو ہیں ہم آج جو ہے وہ ڈراؤپنگ کر رہے ہیں اور وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے وہ سلسلہ جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک آخری ایک فرد بھی بلوچستان میں وہ سٹینڈڈ رہے گا اس تک جو ہے وہ لاسٹ بیگ پہنچانے کا وزیراعلا بلوچستان جام کمال صاحب کا جو نے یہ عظم ہے یہ کمیٹمنٹ ہے اور اس تک جو ہے ہم جب یہ پہنچائیں گے اپنا آخری بیگ تب ہم یہ کہیں گے کہ پورا ریسکیو کا جو ہمارا جو عمل ہے وہ مکمل ہوا لیکن آفیشلی جو جو کل رات تک رات گئے تک جو صورتیال تھی ایک پینک کی صورتیال تھی اور پوری بلوچستان کے عوام ہم سب آپ سب اس تشویش میں مقتلع تھے اور نظریں جو ہیں میڈیا سوشل میڈیا پہ تھی کہ خصوصاً کانمہ ترضی میں جو لوگ پنسے ہوئے ہیں آہ وہ کیسے نکلیں گے تو الحمدللہ آہ کل رات کو بھی وزیراعلا بلوچستان جام کمال صاحب نے انہوں نے جاک کے گزارا ہے اور پورا جو ہمارا عملہ ہے جو پورا جو پوری ٹیم ہے جو پوری سٹیٹ مشینری ہے اس سب کو موبیلائز کیا گیا اور رات گئے تک ہم نے جو خانوں زہی میں جتنے آہ مین روڈ بلوک تھی آہ اس کو کلیر کرایا گیا اور جو وہاں پر لوگ پنسے ہوئے تھے کوئی چار سو ساڑھے چار سو لوگ انہیں سیف مقامات پر آہ شفٹ کیا گیا اور آہ انہیں تمام سہولیات فرام کی گئیں آہ تو الحمدللہ آہ مجموعی طور پر لگ پاس پہ آہ جو روڈ بلاک ایج دی یا ماشکیل میں یا دالبندین میں یا مکران ڈیویجن میں جو مین آہ ایریاز جو بلاک ہوئے تھے تو ہم نے وہ سب کلیر کر دیا اس وقت تو مجموعی طور پر جو بلوستان میں ایک پوری ایک ایمرجنسی کی جو آہ ایمپوس کیا گیا تھا ایک ایمرجنسی کی صورتحال تھی الحمدللہ جو ایک مشن تھی وہ بلوستان گورننٹ نے اس کو ایکامپلش کیا ہے آہ بائے تکمیل تک ہم نے پہنچا ہے لیکن چونکہ بلوستان جیوگرافیکلی آدھا پاکستان ہے آپ خود جانتے ہیں دور دراز کے علاقے ہیں تو وہاں پہ جو ہمارا فردر جو راشن ڈراپنگ کا ایک مرالہ ہے وہ جاری رہے گا اور ہمارے ٹریکٹرز جہاں جہاں لنک روڈز ہیں اندر انہیں مین روڈز سے کریکٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس پہ کام جاری و ساری ہے اور اس تمام عمل کے لیے ہم میڈیا کا بھی شکر گزار رہے ہیں آپ بھی اپ ڈیٹ لیتے رہے ہیں اور آپ نے تعاون کیا اور ہم نے پہلے ہی دن جو ہمارے کمیشنرز ہیں پی ڈی ایم اے کے ادارہ ہیں ہمارے منسٹرز ہیں ہمارے سیکٹریز ہیں ہمارے آفیسرز ہیں ڈپٹی کمیشنرز ہیں اسٹنٹ کمیشنرز ہیں وہ پورا ایک جو ہم نے ٹیم بنایا اور ٹیم کے لے کے ایک ہم نے لسٹ پروڈیوس کی اور اس میں ان کے سارے نمبرز بھی ہم نے دیئے ہوئے تھے جو ہم نے خود میڈیا پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا ہے تو پبلک خود بھی ان کانٹیکٹ نمبرز پہ رابطے میں رہے ہیں وزیراعالہ بلوستان جام کمار صاحب خود سوشل میڈیا پہ ویڈس اپ پہ ٹوٹر پہ فیس بک پہ پبلک کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں رہے ہیں اور جو جو ان کو ریپورٹے آ رہی تھی وہ فوری طور پر ان کو بھی ریسپونڈ کر رہے تھے اور پوری اپنے ٹیم جو تشکیل دیئے گئے تھے ان سے رابطے میں تھے تو برحال الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ اتنا بڑا جو تیس سالہ برباری اور بارشوں کا جو ایک ریکارڈ ٹوٹا ہے جس پرامٹ اور ایفیشنسی اور کمپیٹنسی کے ساتھ بلوستان گورنمنٹ نے کوپ کیا اس چیلنج کو اس کو پائے تکمیل تک پہنچا ہے ہم اللہ کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مدد فرمایا اور ہم اس میں کامیاب ہوئے اور اب تک جو کیشولٹیز ہوئے ہیں وہ کچھے مکانات گرنے کی وجہ سے ہوئے ہیں دور دراز کے علاقوں میں کوئی بیس افراد اس میں جانبک ہوئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے 23 اب تک ہمارے پاس ریپورٹ ہے جو کیشولٹیز ہوئے ہیں زخمی ہوئے ہیں اس کے علاوہ یعنی کوئی شخص پنس کر فریز ہو کے یا خوراک نہ پہنچنے کی وجہ سے یا سردی کی وجہ سے یا سہولت نہ ہونی کی وجہ سے الحمدللہ کوئی ایک کیشولٹی بھی بلوجتان میں ریپورٹ نہیں ہوا ہم نے اس کو میک شور کیا کہ ایک فرد کی بھی جان ہے وہ بہر صورت کی متی ہے اور اس کے لیے پہلے ہی دن تمام ہم نے ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں ان کے ساتھ اپنے فنڈز تھے فردر ان کو فنڈز ہم نے ایمرجنسی میں ان کو ایشو کیا پی ڈی ایم اے کے اپنے فنڈز ہیں اور فیڈ پی ڈی اے میں نے اپنے طور پہ انہوں نے بھی صورتحال ہے اس کو وہ منیج کرتے رہے تو فنڈ کی بھی کوئی الحمدللہ کوئی کمی نہیں رہے جو اویلیبل ریسورسز ہیں اس میں ہم نے پبلک کو فیسلیٹیٹ کرنے ریسکیو کرنے کی برپور کوشش کی اور لاسٹ فیس جو جو رہتا ہے جیسے میں نے ذکر کیا کہ کچھ جو ایریاز ہیں ان کو ہم نے کلیر کرنا ہے اور ساتھ ہی جو کچھے مکانات گرنے کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں ہمارے دلوستان کے حوام کو ہم اس کو ایسس کریں گے اور انشاءاللہ ان کو بھی ہم فردر ایلپ آؤٹ کریں گے دیکھیں مشکل کے قریب کا ایریہ ہے بگ وہاں پہ پہلے دن چونکہ وہ کچھے روڈ ہیں وہاں پہ میدانی علاقہ ہے برف پڑھنے کی وجہ سے جو روڈ ہے وہ لوگوں کے نظروں سے آجل ہو گیا اس کی وجہ سے وہ میدانی میں جو ہے ٹریفک جو ہے گاڑیاں آہ وہ موو کرتے رہے اور وہ وہاں پر پنس گئے تو فوری طور پہ پہلے ہی دن چار چھ گینٹے آپریشن کے بعد ہم نے وہ ساری گاڑیاں نکال لی وہاں پر ایک گاڑی بھی اس وقت موجود نہیں ہے ہاں جو سٹینڈرڈ ایریاز ہیں دور دراز میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کچھ ایریاز ہیں جو ابھی تک جو مین شارہ ہیں جو ان کے لنک روڈز ہیں وہاں پر برف پڑی ہوئی ہے اور وہ آہ ٹریفک ابھی تک وہاں پر بحال نہیں ہو سکا تو اس کو ہم بحال کر رہے ہیں لیکن جب تک ٹریفک پراپر بحال نہیں ہوتی اور معامولات زندگی وہاں پہ نارمل نہیں ہو جاتے اس وقت بلوستان گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان تمام لوگوں کو ہم راشن فرام کر رہے ہیں ہم راشن فرام کریں گے اور آخری وہ فرد جو وہاں پر سٹینڈرڈ ہے اس تک جب تک ہمارا راشن کا آخری بیک نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک ہم یہ جو آپریشن ہیں ریسکو آپریشن یہ سلسلہ جاری با ساری رہے گا شاہواری صاحب لینڈس روڈ کب تک بہا لاؤں گی کیونکہ پلوستان کی جو دہی علاقے وہ کچھی آبادی پر مشتمل ہیں اور اب تک ایسے بھی لانگے جاتے ہوئی آسان کی نظام بھی وہاں پہ نہیں ہے سب مطاثر ہے کیا پہلے انسانی نمیہ بھی چرم دے سکتا ہوگا جی اس سے پہلے ذرا میں آپ کو خانمہ اتران کے بارے میں کلریفائی کروں گا کہ وہاں پہ ایک ڈوزر کی وجہ سے وہ سڑک آہ بلوک ہو گئی بھی ہے ہم نے تین بجے کرین وہاں پہنچا دی ہے گھنٹا اور لگے گا اس کے بعد وہ سڑک کھل جائے گی رستہ کلیر ہو جائے گا جہاں تک لینک روڈز ہیں ان کے اوپر آہ کل سے کام شروع کیا جائے گا اور دو دن کا ٹائم لیا ہے پی ٹی ایم میں نے اور ان کی امید ہے کہ دو دن کے اندر اندر مین لینک روڈز جس پہ آبادی ہے اور آہ ان کو آہ خالی مدد آہ صاف کرا لیا جائے گا ٹرافک کے لیے بحال کرا لیا جائے گا دیکھیں ابھی جو ریسنٹ سی سی آئی کا میٹنگ ہوا تھا اس میں بھی وزیراعلا بلوستان جام کمال صاحب نے جو گیس پریشن میں کمی کا ایشو ہے ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا چونکہ فیڈل جو منسٹری آف پیٹرولیم ہے وہ ریسپونسیبل ہے اس میک میں کو آپریٹ کرنے کا تو ٹیک اپ ہم نے وہاں پہ بھی کیا اور آرٹیکل ون ففٹی ایٹ کانسٹوٹیشن آف پاکستان کے تحت یہ کسی بھی صوبے کا یہ رائٹ ہے یہ اس کا اک ہے آئینی اک ہے کہ جس صوبے سے گیس پروڈیس ہوتی ہے سب سے پہلے وہ اپنی ضروریات پوری کرے گا اور جب سر پلس بچتا ہے وہ باقی صوبوں میں یا سلامات کیپٹل ٹیرٹری وہاں پہ سپلائی کیا جا سکے گا لیکن اس پہ عمل درامت نہیں ہو رہا یہ ایشو بھی ہم نے سی سی آئی میں ٹیک اپ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا ڈیڑھ ماہ قبل جو فیڈل منسٹر پیٹرولیم ہے جب کوئٹا تشریف لائے تو میٹنگ کے دوران اس وقت بھی ہم نے وزیراعالہ صاحب نے یہ ایشو ٹیک اپ کیا اور عمر عیوب صاحب نے اپنے سیکٹری کو اسی میٹنگ میں انہوں نے ڈائریکشن دی کہ فوری طور پہ جو کوئٹا کے جو گیس پریشر کا مسئلہ ہے کوئٹا اور دیگر بلوستان کے ایریاز کا اس مسئلے کو عل کیا جائے اب اس میں انہوں نے یہ کہا ایک رپورٹ ہمارے سامنے آئی کہ کوئٹا میں جو گیس پائپ لائنیں ہیں وہ بوسیدہ ہیں وہ بہت پرانی ہیں جس کی وجہ سے گیس جو ہے نا پریشر وہ لیک کر جاتی ہے تو یہ بھی جو فیڈل منسٹر صاحب نے یہ ڈائریکشن دیا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کو کہ کوئٹا کے جتنے بھی بوسیدہ پائپ لائنیں ہیں ان کو گارڈ کے فیز وائز اس کو رینیو کیا جائے لیکن اس پر تک عمل درامت شروع نہیں ہوا بارحال ہم نے وزیراعالہ بلوستان صاحب نے یہ جو صورتحال ہے ایک کیلیمیٹی کی جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس میں ہم نے فیڈل گورنمنٹ کو انفارم کیا ہے اور ان سے مدد بھی طلب کی ہے خصوصاً گیس پریشر میں جو کمی کا ایشو ہے یہ ہم نے ٹیک اپ کیا ہے اور وی آر لکنگ ٹورڈز فیڈل گورنمنٹ کہ وہ اس پہ کب عمل درامت کرتا ہے سر کوئٹا کے لائے بلوستان کی ادھر ازنا میں صورتحال جائی سنگین ہیں وفاق میں آپ تو جائی احمد کا حصہ ہے سر پرازو کی جو سنیٹر ہے آپ کے پاچھی کے انہوں نے وہ ملشتہ اللہ انہیں سفید احجاج بھی کیا مگر سر پرازو کی تنہاں نظر آ رہے ہیں وہاں پہ آپ کے میٹنگز ہوتے رہیں گے اور وہ ہوتے رہیں گے رابطے ہوتے رہیں گے عاملی طور پر سامنے ہی آ رہے ہیں سر پرازو کی بھی تنہاں نظر آ رہے ہیں نہیں تنہاں تو نہیں تے خیر اس کے ساتھ بلوستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کے سینیٹرز ایمین ایز تھے چاہے وہ ٹریجری بینچز پہ ہیں یا اپوزیشن بینچز پہ ہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ ہماری گورنمنٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں اور وہ سب سے آگے ہیں اور ان کے پیچھے تمام ایمین ایز ہیں we all are supporting him اور کیونکہ ظاہری بات ہے وہ بلوستان کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں تو obviously ہم سب ان کو support کریں گے فیڈرل میں کیونکہ چیزیں ذرا مشکل ہوتی ہیں ایک دم سے صحیح کرنا کابو پانا جو صوبائی لیول پہ تو سی ایم صاحب فورنگ take up کرتے ہیں پر جو فیڈرل میں ہوتا ہے اس میں چیزیں ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو ہم انشاءاللہ وہاں پہ بھی پوری کوشش کریں کہ گیس کے لیے especially وہاں پر بلوستان کے لئے fight کریں دیکھیں فورمز یہی ہیں نا بلوستان اسمبلی کا آپ کا فورم ہے نیشنل اسمبلی سینٹ کا فورم ہے اور جو ایک official جو فورم ہے وہ سی سی آئی کا ہے جس میں چاروں صوبے بزراء عالی اس کا عصہ ہوتے ہیں پرائم منسٹر صاحب جو اس کو chair کرتے ہیں تو اس فورم پہ بھی وزیراعالہ بلوستان انجام کمال صاحب نے جو لاس سی سی آئی ہے ہوا ہے اس پہ ہم نے یہ issue take up کیا ہے تو یہ سارے فورمز ہیں اس پہ ہم اپنا جو آواز ہے وہ raise کر رہے ہیں even سن کا بھی یہ issue ہے مراد علی شاہ صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ article 158 کے تحت ان کا جو right ہے وہ وہ priority پہ ہے سب سے پہلے جو سن سے جو گیس پروڈیس ہوتی ہے اس پہ سن کا right پہلا ہے پھر دیگر صوبوں کے ان کا بھی یہ issue ہے ہمارا بھی یہ issue ہم نے take up کیا ہے and hopefully انشاءاللہ federal government آہ وہ issue کو ضرور دیکھیں گے اور اس پہ مدر آمد ہوگا نہیں نہیں ہم مطمئن ہے federal government کے ساتھ ہماری بہت اچھی relationship ہے اور اسی اچھی relationship کی بدولت آہ بلوستان کو پہلی دفعہ تاریخ میں آہ federal PSDP میں بیاسی حرب روپے کے لیے ہمارے سکیمات آہ اس میں reflected ہوئے ہیں ورنہ انیس سو نوے اور دوہزار اٹھارہ تک جو overall federal PSDP میں بلوستان کا جو حصہ رہا ہے وہ 13% رہا ہے اس اچھی relationship کی وجہ سے وہ ہمارے جو 13% ہے وہ 20% ہم نے اسے پہنچایا ہوئے اورال federal PSDP میں اس کے علاوہ خان صاحب کے خود انڈر بلین روپیز جو ہے ان کے اپنے discretionary fund ہے پروجیکٹس کے لیے اس میں بھی بلوستان کا حصہ ہے تو اس حد تک جو ہے ہم بالکل مطمئن ہیں صرف جو گیس کا issue ہے سردیوں میں یہ شدت اختیار کر لیتا ہے یہ issue ہے اور جب جب بلوستان کی اس طرح کی issues جہاں پہ بھی آئیں گے ہم federal government کے ساتھ take up کریں گے ایزا اتحادی ہم کوشش کریں گے کہ اچھی اچھے thumbs میں وہ ہمارے جو issues ہیں اس کو address کریں نہیں بھی ہوتا ہے تو اتجاج جو ہے ہمارا democratic right ہے کسی کا بھی democratic right ہے آپ نے خود بتایا کہ سرفراز بکٹی صاحب جو senator ہے وہ ہے اور دیگر بلوستان عوامی پارٹی یا دیگر رفقہ ہیں انہوں نے آواز اٹھائی ہے اور انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے بڑھ ہم مطمئن ہیں پرائم منسٹر صاحب کا جو commitment ہے بلوستان کے ساتھ بلوستان کے لیے جو انہوں نے سکیمات دی ہیں بلوستان کے ساتھ جو ان کا ایک محبت ہے وہ ایک لگاؤ ہے ہم اس سے بالکل مطمئن ہیں وزیراعلا بلوستان صاحب جام کمال صاحب جب بھی اسلام آت تشریف لے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ کسی ایک وزیراعلا کو اگر پرائم منسٹر صاحب نے ٹائم دیا ہے تو وہ جام کمال صاحب کو دیا ہے تو ہمارا ایسا کوئی اشیو نہیں ہے ہماری اچھی ریلیشنشپ ہے اور انشاءاللہ یہ کنٹینو رہیں گے یہ ابھی آج تو وہ شروع کر رہے ہیں پانچ سو خاندانوں کے لیے راشن دے رہے ہیں اور یہ اس اس کو اس وقت تک جاری رکھیں گے ابھی وہ ساتھ ساتھ اس کو اس کی اسیسمنٹ بھی کر رہے ہیں وزیراعلا صاحب بھی کل گئے تھے اور دیکھ کے آئے تھے تو یہ جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کے مطابق کوئی نمبر فکس نہیں ہے کہ دو ازار یا تین ازار جتنے بھی ہیں ان سب کو ملے دے سر یہ بتائیے کہ سبی کا معاملہ سکتا ہے یہ پانچ سنتا ہے ہمیں سنتا ہے بجلی کا معاملہ حل کروا دے آپ کی سباہیدہ حکومت کوئیٹا میں کئی لاکھیں ایسے ہیں جب تین لوگ سے بجلی نہیں کیا کیسے کوئی کمٹن کو رہی ہے دیکھیں بجلی کا کچھ ایریاز میں بلکل ایوی فلڈنگ کی وجہ سے بارشوں کی وجہ سے ٹرپ تو ہو جاتی ہے اور تارے گریئے ہیں کمبے گریئے ہیں ورنہ کوئیٹا میں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ چھوٹی بھی بارش کے ایک سلسلہ شروع ہو جاتا تھا تو ہمارے بجلی جو ہے وہ چلے جاتے تھے ابھی باہل ہو گیا ہے کل یعنی کل پورے دن یہ مین سٹی میں بھی بجلی نہیں تھی لیکن شام کو وہ باہل ہو گئی تھی انشاءاللہ دیگر بھی باہل ہوگا اور کیسے کوئی ساتھ ہم نے بات کیا ہے بارہ ہم نے کہا ہے ان کو وہ اس پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ مسئلہ لو جائے گا چلو جنریٹر کیا بندوبست بھی تو ہم نے کیا ہے نا بلستان گورنمنٹ نے کیا ہے اور اگر یہ گورنمنٹ نہ ہوتا تو شاید جنریٹر بھی نہ ہوتا ویسے بھی سلسلے میں ڈیٹ بھی جیسے میٹنگ شروع ہے سی ایس آپ پر سائیڈ کر رہے ہیں تو سارے سٹیک ہولڈرز کو بلایا ہے اور اس پہ کوئی آپ کو ایک ہم ریزلٹ دیں گے کہ کیا کر رہے ہیں ایک سی خود اس کو ایک سی دیکھ رہی ہے ہمارے ٹی میں اس کی دیکھ رہی ہیں دیکھیں اب یہ ڈیم بغیرہ جو پاسٹ میں بنے ہیں this is very unfortunate اس ڈیٹیل میں اب اس مریلے پہ میں نہیں جاؤں گا کہ کس طرح کی جو اینا ڈیم بنائے گیا اس میں material کیا استعمال کیا گیا جب سیاسی بنیادوں پہ merit کو نظرانداز کر کے آپ بڑے بڑے project کسی کو oblige کرنے کے لیے دیتے ہیں تو اس کا انجامکار یہ ہی ہوتا ہے تو پاسٹ میں this is very unfortunate انیس انیس سال کی پرانی اسکیمات ہیں جن پہ اسی فیصد ستر فیصد پیسے خرچ بھی ہوئے اس کے بعد اس کو روک دیا گیا تھا ہم نے واپس وہ شروع کیا ہے تو جو ہب بلستان گورنمنٹ کے جو ہماری اسکیمات ہیں جو اب کام ہو رہے ہیں جو merit پہ ہم کام دے رہے ہیں انشاءاللہ اس میں آہ آئندہ کئی ایک سالوں میں جب تک اس کا جو ایک جو لائف ہے ایک ٹیکنیکل لائف آہ وہ ایکسپائر نہیں ہو جاتی انشاءاللہ اب جو ہم ڈیم بنائیں گے وہ نہیں ٹوٹیں گے بارہال جو ڈیم ٹوٹ گئے ہیں آہ ہم اپنے لوگوں کو وہاں پر ہم نے ان کو ریلیف دی ہے اور آہ اس مسئلے کو عمل کر رہے ہیں شکریہ شکریہ